آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ جنتی جیور کی کتاب ہے اور اس کے جو رائٹر ملکھک ہیں وہ ہے اللہمہ عبد المصطفیٰ آزمی علیہ الرحمنہ اس کتاب میں میں آج آپ کو پڑھ کے بتاؤں ہوں کہ مسلمان عورتوں کا پردہ یہ ٹاپک ہے تو دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فرد کے تقاضوں کے مطابق بدکاری کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے پردے کی فرضیت اور اس کی اہمیت قرآن مزید اور حدیثوں سے ثابت ہے چنانچہ قرآن مزید میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر پردہ فرض فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کی تم اپنے اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو جس طرح پہلے زمانے کے دور زاہیلت میں عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھومتی فرتے تھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساکھ ساکھ عورتوں پر پردہ فرض کرتے یا حکم دیا ہے کہ وہاں گھروں کے اندر رہاں کریں اور زمانے زاہیلیت کی بے حیائی و بے پردگی کے رسم کو چھوڑ دیں جمانے زاہیلیت میں کفارِ عرب کا یہ دستور تھا کہ ان کی عورتیں خوب بن سور کر بے پردہ نکلتی تھی اور بزاروں اور میلوں میں مردوں کے دوش بدوش خونتی فرتی تھی اسلام نے اس بے پردگی کی بے حیائی سے رکا اور حکم دیا کہ عورتیں گھروں کے اندر رہیں اور بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اسلام نے اس بے پردگی کی بے حیائی سے رکا اور حکم دیا کہ عورتیں گھروں کے اندر رہیں اور بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اور اگر کسی ضرورت سے انہیں گھر سے باہر نکلنا ہی پڑے تو زمانہ زاہیلیت کے مطابق بناو سنگار کر کے بے پردہ نہ نکلیں بلکہ پردے کے ساتھ باہر نکلیں حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے جس وقت وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ بناو سنگار کر کے اترا اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریخی کی ہے جس میں بلکہ روشنی ہی نہ ہو اسی طرح حضرت ابو موشہ اشہری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرتی گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سنگے وہ عورت بچلن ہے پیاری بہنوں آج کل جو عورتیں بناو سنگار کر کے اور اوریاں لباس پہن کر خوشبو لگائے بے پردہ بزاروں میں گھومتی فرتی ہیں اور سینیما تھیٹروں میں جاتی ہیں وہاں ان حدیثوں کی روشنی میں اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کرے کہ وہ کون ہیں اور کتنی بڑی گناہگار ہیں اے اللہ کی بندیوں تم خدا کے فضل سے مسلمان ہو اللہ و رسول نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے تمہارے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ تم اللہ و رسول کے احکام کو سنو اور ان پر عمل کرو اللہ و رسول نے تمہیں پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے اس لیے تم کو لازم ہے کہ تم پردے میں رہا کرو اور اپنے شوہر اور باپ داداؤں کی عزت و عظمت اور ان کے ناموس کو برباد نہ کرو یہ دنیا کی چند روزہ زندگی آنی فانی ہے یاد رکھو کہ ایک دن برنا ہے اور پھر قیامت کے دن اللہ و رسول کو مو دکھانا ہے قبر اور زہنم کے عذابوں کو یاد کرو حضرت خاتون جنت بیوی فاطمہ زہرہ اور امت کی ماو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقتص بیویوں کے نقشے قدم پر چل کر اپنی دنیا و آخرت کو سوارو اور خدا کیلئے یہود وہ نصارہ اور مشکرین مشرقین کی عورتوں کی طریقوں پر چلنا چھوڑ دو پردہ عزت ہے بے عزتی نہیں آج کل باز ملہت ناستک قسم کے دشمنان اسلام مسلمان عورتوں کو یہ کہا کر بہکایا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو پردے میں رکھ کر عورتوں کی بیزتی کی ہے اس لئے عورت کو پردے سے نکل کر ہر میدان میں مردوں کے دوش پر دوش کھڑی ہو جانا چاہیے مگر پیاری بہنوں کوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ان مردوں کا یہ پرپیگنڈا اتنا گندہ اور گھنونا قریب اور دھوکہ ہے کہ شاید سیطان کو بھی نہ سوجا ہوگا اے اللہ کی بندیوں تمہیں انصاف کرو کہ تمام کتابیں کھلی پڑی رہتی ہیں اور بے پردہ رہتی ہیں مگر قرآن شریف پر ہمیشہ گلاف چڑھا کر اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے تو بتاؤ کیا قرآن مزید پر گلاف چڑھانا یا قرآن مزید کی عزت ہے یا پیزتی اسی طرح تمام دنیا کی مسجدیں ننگی اور بے پردہ رکھی گئی ہیں مگر خانہ قعبہ پر گلاف چڑھا کر اس کو پردہ میں رکھا گیا ہے تو بتاؤ کیا قعبہ مقدسہ پر گلاف چڑھانا اس کی عزت ہے یا پیزتی تمام دنیا کو معلوم ہے کہ قرآن مزید اور قعبہ معظمہ پر گلاف چڑھا کر ان دونوں کی عزت و عظمت کا اعلان کیا گیا ہے تمام کتابوں میں سب سے افزل و عالی قرآن مزید ہے اور تمام مسجدوں میں افزل و عالی قعبہ معظمہ ہیں اسی طرح مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دے کر اللہ و رسول کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ احکام اح و اقوام عالم کی تمام عورتوں میں مسلمان عورت تمام عورتوں سے افزل و عالی ہے پیاری بہنوں اب تمہیں اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام نے مسلمان عورتوں کو پردہ میں رکھ کر ان کی عزت بڑھائی ہے یا ان کی بیزتی کی ہے کن لوگوں سے پردہ فرج ہے ہر غیر مرہم مرد خواہ اجنبی ہو خواہ رشتدار باہر رہتا ہو یا خر کے اندر ہر ایک سے پردہ کرنا عورت پر فرج ہے ہاں ان مردوں سے جو عورت کے محرم ہو ان سے پردہ کرنا عورت پر فرج نہیں محرم یا وہ مرد ہے جس سے عورت کا نکاح کبھی بھی اور کسی شورت میں زائد نہیں ہو سکتا مثل آپ دادا چچا، مامو، بھائی، بھتیجہ، بھانجہ، پوتا، نوازہ سسور ان لوگوں سے پردہ ضروری نہیں ہے غیر محرم وہ مرد ہے جن سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے جیسے چچا زاد بھائی مامو زاد بھائی خالہ زاد بھائی جیٹ دیور وغیرہ یہ سب عورت کے غیر محرم ہیں اور ان سب لوگوں سے پردہ کرنا عورت پر فرج ہے ہندوستان میں یہ بہت غلط اور خلاف شریعت ویواز ہے کہ عورتیں اپنے دیوروں سے بلکل ہی پردہ نہیں کرتی بلکہ دیوروں سے ہسی مجاک اور ان کے ساتھ ہاتھا پائے تک کرنے کو برا نہیں سمجھتی علاقہ دیور عورت کا محرم نہیں اس لئے تمام دوسرے غیر محرم مردوں کی طرح عورتوں کو دیوروں سے بھی پردہ کرنا فرج ہے بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک پردہ کی توقیر ہے کہ یعنی دیور عورت کے حق میں ایسا یہ خطرناک جیسے موت اور عورت کو دیور سے اسی طرح دور بھاگنا چاہیے جس طرح لوگ موت سے بھاگتے ہیں بہرالا خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر غیر محرم سے پردہ فرج ہے چاہے وہ ازنبی ہو یا رشتہ دار دیوروں چیٹ بغیرہ بھی غیر محرم ہی ہیں اس لئے ان لوگوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے اسی طرح کفار و مشرقین کی عورتوں سے بھی مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے اسی طرح ہجروں اور بچلن عورتوں سے بھی پردہ کرنا لاجب ہے اور ان کو گھروں میں آنے جانے سے حق دینا چاہیے مسئلہ عورت کا پیر بھی عورت کا غیر محرم ہے اس لئے مریدہ کو اپنے پیر سے بھی پردہ کرنا فرج ہے اور پیر کے لئے بھی ازائز نہیں کہ اپنے مریدہ کو بے پردہ دیکھیں یا تنہائی میں اس کے پاس پیٹھیں بلکہ پیر کے لئے یہ بھی زائز نہیں کہ عورت کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بیعت کریں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عورتوں کی بیعت کے متعلق فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کا امتحان فرماتے تھے جو عورت اس آیت میں ذکر کی ہوئی باتوں کا اقرار کر لیتی تھی جو آپ اس سے فرما دیتے تھے کہ میں نے تجھ سے بیعت لے لی یا بیعت بذریہ کلام ہوتی تھی خدا کی قسم کبھی بھی حضور کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے بیعت کے وقت نہیں لگا